جیت رسوئی میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج بنائیں گے ہم ککیڑے کی سبجی تو چلیے شٹارٹ کرتے رہے سے بھی تو سب سے پہلے ہم نے ککیڑے لیا ہے اور یہ کھیتوں میں خوب لگتے ہیں بارس کی ٹائم اور یہ سبجی منڈی میں اچھی طرح سے مل جاتے ہیں اور چلیے ان کو دونوں طرف سے کٹ کر اچھی طرح ووس کرنے کے بعد میں ہم نے ان کو چار باغوں میں کٹ لیا ہے ایک ککیڑے کو اس طرح آپ بھی کٹ سکتے ہو سبی کو اور اس طرح ہم نے سبی کو کٹ لیا ہے جو بھی ایکسٹرا ان میں پکے ہوئے ہیں جن کو بیج ہم نے نکال دیئے تو آپ بھی نکال سکتے ہو جو پکے ہوئے ہیں ان میں ریڈ ہوتے ہیں اندر سے بیج تو آپ نکال دینا اور چلیے اس میں ہم نے ایک پیاز کٹ کے رکھ لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے کڑائی میں ہم تھوڑا سا تیل سرسو کا تیل لیا ہے آپ کو جو پسند ہے وہ تیل لے سکتے ہو ایسا کوئی ایسیو نہیں ہے جو پسند ہے وہ تیل لوں اب ہم نے میرچ اور لسن کا پیشٹ بنا لیا دردرہ کوٹ کر تو آپ آرام سے بنا سکتے ہو اب ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ جیرہ اور جیرہ ہمارا بون چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے میرچ اور لسن کا پیشٹ اس کو بوننے کے لیے ایک منٹ یا تیس سیکنڈ تک بون دیں گے جسے اسے گولڈن براؤن ہو جائے تو اس کا کچھپن نہ آئے ہماری سبجی میں تو اس کو تیس سے ایک منٹ کے لیے پکائیں کم آج میں تو ہماری پکے تیار ہے اب ڈال دیں گے اس میں جو بھی ہم نے کٹ کر تیار کیے ہیں ککیڑے تو دیکھئے اب ان کو ہم آرام سے میڈیم آج پر چلاتے ہوئے ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح پک جائیں تو اس طرح آپ چلاتے ہوئے ان کو پکا سکتے ہو تو ہمیں اس میں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے پہلے ہی جسے ہماری حلدی بھی اچھی طرح ان پر کلر آ جائے اور پک بھی جائے حلدی کا کچھپن نہ رہے ہماری سبجی میں تو آپ اس طرح ڈال سکتے ہیں اور اب ان کو ہم پندرہ سے بیس منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک یہ اچھی طرح پک کر تیار نہ ہو دس منٹ میں اس طرح پک چکے ہیں اب پندرہ بیس منٹ میں اچھی طرح پک چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ نمک سوادہ انوزار اب ڈال دیں گے اس میں تھوڑا سا دھنیا پاورڈر دو چمچ اور ایک چمچ لال مرچ پاورڈر آپ کو زیادہ پسند اور زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اچھی طرح ملا کر ہماری سبجی کو ایک منٹ تک پکائیں گے اور ایک دم تیار ہے ہماری سبجی